اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے تیب حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں تیب الیکٹرک ایکس ڈیوٹوپ چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں میرے پاس ایک امپریفائر آئے ہوئے روپیر ہونے تو میں نے کہا چلیں آپ کو اس کا اندر سے کچھ انٹرفیس آپ کو دکھا دیتے ہیں تو اس میں ایک بلو ٹوٹو میں انوالیم بیلنس ٹریبل اور بیس مطلب یہ ٹون جو بریق آواز ہوتی ہے اور یہ بیس جو دھمک ہوتی ہے تو یہ کچھ اس کے اندر آپشن دیئے گئے ہیں یہ اس کا پاور بٹن ہے اچھا تو یہ جو ٹرسفارمر ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ ٹرسفارمر آپ دے سکتے ہیں آٹھ ہمپیر کا ٹرسفارمر ہے پچیس جمع پچیس پلس بارہ وولٹ اس کے آوٹپورٹ وولٹیج ہے اور انپورٹ اسے دو سو بیس یہ والی وائٹ لگائی جاتی ہیں دو سو بیس پہ یہ والی مین وائٹ اسے انپورٹ پہ لگائی جاتی ہیں اچھا تو جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دی دس سینتالیس کا یہ بورڈ ہے جو آڈیو بورڈ ہے یہ اور سٹیڈیو بورڈ ہے مطلب یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایل اور آر اور یہ نیچے اس میں گراؤنڈ ہے مطلب یہ ایک ہے اور ایک آر ہے اور ایک گراؤنڈ تو اس میں جو ٹرانزیسٹر لگے ہوئی ہیں دی دس سینتالیس کے یہ جنون اوریجنل تو نہیں ہے حالا وہ یہ چینل کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر اوریجنل جو ہوتا ہے آپ کے پاس دس سینتالیس کا ٹرانزیسٹر اس کا اگر آؤٹپوٹ وہ اسی وائٹ دے رہے تو آپ اس پہ یہ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ پینٹ ستر آؤٹپوٹ دے گا لیکن آؤٹپوٹ دینے کا صرف اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا یا یہ کپیسٹر جو ہوتے ہیں یہ جو اے سی کو ڈی سی میں کنورڈ کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس پہ انہوں نے یہ کپیسٹر جو لگائے ہیں تو کپیسٹر بہت بڑے لگائے ہیں یہ دس ازار یو ایف اور ترین سیٹر وولٹیج کے ہیں یہ والا سیشن جو انہوں نے دیا ہے یہ اے سی کو ڈی سی میں کنورڈ کرنے کا ہے مطلب اے سی کو جو ہم ٹریس آدمر سے ٹریک اے سی ہم وولٹیج دیتے ہیں وہ اس کو ڈی سی میں کنورڈ کر کے آگے اس بورڈ کو مہیا کرتا ہے اور یہ بورڈ پھر اپنے جتنا بھی سرکٹے ہیں وہ اپریٹ ہوتا ہے اور اس سے پھر ہم یہاں سے انپورٹ دے کر اور یہاں سے آؤٹپوٹ لے لیتے ہیں یہ تو ہو گیا بورڈ کا بھی بورڈ میں بھی اس کی بھی کتنی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کتنا اچھا سسٹم ہونا چاہیے کیونکہ یہ فلٹر کر کے کرانڈ کو اور اچھے سے بنا کر دیتے ہیں تو تب بھی بورڈ اچھا سیوار کرتا ہے لیکن جو یہ بورڈ کے ساتھ آپ نے سپلائی یوز کرتے ہیں یہ 8 امپیر یہ چھوٹی ہے یہ میرے خیال میں کم از کم 10 امپیر ظہر ہونی چاہیے 10 امپیر کم سے کم ہونی چاہیے یہ جس بھائی نے منگوایا ہے اس نے اس میں یہ مسٹیک کر دی ہے کہ اس نے یہ 8 امپیر کی سپلائی لے لی ہے یہ سپلائی اسے 10 امپیر کی لینی چاہیے تھی کم سے کم اور اگر پند رکھی ہوتی تو وہ تو بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اور بہت ہی اچھا آؤٹپورٹ ریزیلٹ ملتا ہے جیسے کیونکہ یہ ایک مینٹ چیز ہوتی ہے سب سے زیادہ اس پر ڈیپینٹ ہوتا ہے جو آپ کا امپلیفیر ہوتا ہے کیونکہ جتنا اچھا یہ آپ کو ولٹیج مہیا کرے گا جتنا اچھی پاور دے گا اتنا ہی اچھا یہ بورڈ ورک کرے گا تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پیچھے چھوٹا اپنے ٹرس فارمر لگایا ہے اور آگے آپ نے اتنا ہیوی سرکٹ لگا لیا ہے تو آپ کہیں گے کہ اب تو بہت پاورفل بیس آنے والی ہے بہت پاورفل آواز آنے والی ہے تو اس طرح سے آواز فٹے گی کیونکہ جب آپ والیم کو انکریز کریں گے تو اس کے ولٹیج ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ولٹیج آپ کو پورے مغیر نہیں کرے گا جتنے اس کو چاہی ہوں گے اس سرکٹ کو تو ہوگا کہ آپ پھر آواز فٹنا شروع ہو جائے گی اور وہ کلیر آواز نہیں رہے گی جو آپ چاہتے ہوتے ہیں کہ بیرس ہو اور آواز ہو تو یہ کچھ میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ایسا بورڈ لگاتے ہو تو اس کے ساتھ کم سے کم دس ہمپیر ایسا ہو جائے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے یہ والے جو اس میں کپیسٹر لگائے گے ہیں اس میں سکسٹی ٹری مطلب ترینسٹرنڈ ولٹ تک یہ کرتا ہے مطلب اس پہ اگر آپ پینتیس سو تیس کا بھی لگا دیں گے نا ولٹ کا ٹرس فارمنا تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ اچھے سفار کرنگی کیونکہ جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں پینتیس تک ہوتے ہیں ولٹ تک تو وہ پھٹ جاتے ہیں کیونکہ اس کے ولٹ جاتے ہوتے ہیں تو یہاں اگر تیس ولٹ آؤں تو زیادہ بہتر ہیں اور دس ہمپیر اور پندرہ تو ہو تو بہت ہی بیسٹ رہے گا تو بس یہی انفارمیشن دینی تھی آپ کو تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ہے اچھے چھے انفارمیشن ویڈیو کے لیے قائنگلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنڈی کے نشان کو بھی دبا کے ملتے ہیں زی نیکس روڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ